اسلام علیکم یورو نیر آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے آج آپ سے سوال کرنے چاہی تھی مونچہ بولیے جب آپ قضا ادا کریں تو کس عمر سے حساب لگائیں اس کے لئے ٹھیک ہے بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ غالباً آپ یہ سوال کرنی ہے کہ نوازے قضا ہو جائیں تو کس عمر سے حساب لگائیں اگر بڑی عمر میں جا کے احساس ہوا کہ قضا کرنی چاہیے تو اس کا طریقہ یہ کہ اگر تو بالغ ہونے کی جو ہے وہ عمر یاد ہے کہ فلا عمر میں بالغ ہوئی تھی یا فلا عمر میں بالغ ہو گیا تھا تو بلوغت کو عمر یاد ہو کنفرم تو بیسٹ اگر یاد نہیں تو لڑکی جو ہے وہ تیرہ سال کی عمر سے اپنا حساب لگائے گی اور لڑکا جو ہے وہ پندرہ سال سے اپنی عمر کا حساب لگائے گا تو تیرہ سال سے جو ہے وہ خاتون حساب لگائے گی تیرہ سال سے آج میں چالیس سال میں نماز پڑھنے لگی ہوں تیرہ سے چالیس سال تا کے جتنا ڈیفرنس ہے اب ان کی مجھے قضائیں کرنی ہیں لہذا ان کا حساب لگا لیں اتنے عرصے کی فجر کتنی بنی زہر کتنی بنی اثر کتنی بنی تو جب وہ ایسیمنٹ نکال لیں گے مطلب پانچ زار زہر بن گئی پانچ زار اثر بن گئی پانچ زار فجر بن گئی اب جب آپ قضاء کرنے لگیں گی تو یہ ذہن میں رکھیں گی وہ پانچ زار جو قضاء ہوئی ہیں انہوں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہی ہیں اسی طرح زہر میں آپ نیت کریں گی کہ وہ پانچ زار جو قضاء ہوئی ہیں اس میں سے پہلی جو ہے زہر کی نماز ادا کر رہی ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ ایسٹیمیشن جو ضروری ہے ایسٹیمیٹ اگر نہیں لگایا ایسی بس پڑھتے رہے ہر ایک نماز کے صحیح قضاء عمری تو وہ ادا نہیں ہوگی یہ یاد رکھیں اس لئے آپ نے اچھا سوال کیا کہ آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو اسی طریقے سے روزیں ہیں رمضان کے کہ تیرہ سال سے آپ نے روزوں کا حساب لگانا ہے اگر خاتون ہیں اور اگر جو آدمی ہیں تو پندرہ سال سے وہ اپنے روزوں کا حساب لگائے گا اور اسی طریقے سے وہ روزہ رکھیں شروع کر دے گا تو اسی طریقے سے وہ کرے گا کہ پہلی کی قضاء کرتی ہوں پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی یا یہ نیت کر کہ جو باقی بچ گئیں ہیں ان میں سے پہلی کی قضاء کر رہی ہوں جو باقی بچ گئے اس میں سے پہلی کی قضاء کر رہی ہوں دوسری قضاء کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے وہ پوری قضاء عمری کی ترتیب مکمل کرنی ہے اگر اس طرح نہیں کیا تو پھر وہ عدا نہیں ہوتی یہ فقہ کا فتوہ ہے اور پھر دوسری بات یہ آسان طریقہ اب یہ بھی ہے اس کا ہر نماز کے ساتھ عدائی نماز کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لیں فجر کے نماز آپ نے عدا کی اس کے بعد ایک فجر جو ہے قضا عمری کے پڑھ لیا کریں اسے زور کی نماز پڑھی اس کے بعد ایک زور کی چار فرض جو ہے وہ قضا عمری کے پڑھ لیں تو پانچ نمازوں کے ساتھ پانچ آپ کی قضا عمری ہوتی رہیں گی اگر خدا نخواستہ جو آجل آگئی تو آپ وسیعت کر جائیں کہ میری اتنی نمازیں باقی ہیں لہذا اس کا فیدیہ دے دیا جائے تو آپ کے ترکے میں سے جو ہے وہ فیدیہ دے دیں گے ایک نماز کا فیدیہ اتنا ہے جتنا ایک روزے کا ہوتا ہے میں امریکہ کے اندر بارہ ڈالر جو ہے ایک روزے کا فیدیہ ہے تو ایک نماز کا فیدیہ بارہ ڈالر ہوگا پاکستان وغیرے کے اندر آپ جاب لگا لیں ایک روزے کا کتنا فیدیہ ہے اتنا ایک نماز کا فیدیہ ہوگا ٹوٹل چھے نمازیں کاؤنٹ ہوں گی کیونکہ ویتر جو ہے وہ بھی واجب ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا تو چھے نمازوں کا فیدیہ اس طریقے سے فیدیہ جو پھر آپ کی اس میں ادا کر دیا جائے گا تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ وہ نمازیں جو آپ کی رہ گئیں جو آپ نہیں کر سکیں تو فیدیہ کے ذریعے سے اللہ ان کو قبول کر لیں گے اور آخر میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی یہ ترتیب ہے قضا عمری کی اس طرح کرنا چاہیے حضرت میں اس کو ذرا ایک سوال یہاں پر چل لوں جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کوئی شاید یہ پتہ نہ ہو کہ کتنی مس ہو گئی ہیں یعنی پڑھا کرتے تھے پھر چھوڑ دیں پھر پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیں تو ایسے تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنی مس ہو گئی ہیں تو اگر اندازہ یہ کہیں کہ دس سال کی نمازیں مس ہو گئی تو تین سو پینسٹھ دن کے حساب سے جو بھی فیدیہ کی رقم بنتی ہے وہ لیں اس کو دس سے ذرب دے دیں اور وہ فیدیہ کی رقم بن گئی ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنی شروع کر دیں ساتھ ساتھ ایک کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھنا شروع کر تو یہ طریقہ صحیح ایسٹیمیٹ ضروری ہے بھلے جو ہے وہ صحیح نہ بھی لگے کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں عام طور پر لوگ ایسے کچھ پڑی کبھی نہیں پڑی اب پتہ ہے نہیں کہ کتنی تو اندازہ لگانا ضروری ہے کہاں فلان سالوں میں میں نے پڑی تھی کافی اس کے بعد چھوڑ دی تھی تو آپ ایسٹیمیٹ لگائے جیسے قبلہ پتہ نہ ہو تو تحریح انسان کرتا نا سوچتا ہے کہ ہاں دائیں ہیں بائیں ہیں کدھر ہیں پھر سوچ کے ایک طرف کر لے گا بھلے غلط ہو تو شریعت کا دیئے کیونکہ تحریح کرنا واجب ایسی آپ کو سوچنا تخمینہ لگانا ضروری ہے بھلے اگزیکٹ نہ لگے لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو مکلف کیا شریعت وہ پورا ہو گیا لہذا جتنا آپ نے تخمینہ لگایا وہ ہی کاؤٹ ہو جائے گا بہت قیمتی بات ہے بہت زبرت ہے بہت شکریہ